وفا وفا کی آخری حد سے گزر لیا جائے ستم گروں کے محلے میں گھر لیا جائے جدر نگاہ اٹھے آپ ہی کے جلوے ہوں جیئے تو ایسے جیئے ورنہ مر لیا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفی وفا کے بغیر ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفی وفا کے بغیر ہو اپنے کریئر سے وفا نہ ہو مصطفی ہو تو ایک عام انسان ہونے کے قابل نہیں ہے ماں باپ کی دولت سے وفا نہیں کر رہا ماں باپ کی محنت سے وفا نہیں کر رہا باپ کی سارے دن کی ہارڈ انڈ منی سے وفا نہیں کر رہا جب ہم توجہ نہیں دے رہے دھیان نہیں دے رہے کریئر نہیں بنا رہے کام نہیں کر رہے کونسی سکسس یہ تقاضہ ہے وفا کا کہ باپ نے جس محنت سے ہمارے اوپر کام کیا ہے وہ کام ہم بھی اتنی توجہ اور شوق سے اپنے کریئر پر فوکس کریں تمام لغویات اور فضولیات کو سائیڈ پر کر کے اپنے فیلڈ کے بیسٹ ایکسپرٹ بنے ٹاپر بنے جو جو پیشن جو جو کام آپ نے لیا ہے آپ کہیں مجھے وفا کرنی ہے اپنے والد کی محنت مشکت کی کمائی کے ساتھ یس اور نو والدہ آنچل پھیلا کے دعائیں مانگتی ہو اور نوجوان سگول کے اندر کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر عللوں تللوں میں لگا ہوا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری والدہ کیسے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہی ہے میں نے زندگی میں جب سی ایس ایس کیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک بہت بڑا رول اس بات کا تھا بہت سارے فرنٹس پہ ہمیں لڑنا پڑتا تھا وطن عزیز کے اندر آپ جانتے ہیں آپ کو بہت محنت کرنی ہوتی ہے کسی بھی بڑے مقام پہ پہنچنے کے لیے لیکن یہ بیوٹی آف لائف ہے تو مجھے یاد ہے مجھے ایک جملہ بہت میرے لیے پاور فل تھا میرے والد صاحب میں نے جب پنجاب پولیس سرز کمیشن کا امتحان نہیں سی ایس ایس کا امتحان دیا تو میں انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا میں مکس کر گیا یہ والی بات جو بھی میں بتانے لگا ہوں یہ پی پی ایس سی والے ایگزیم کی تھی سی ایس ایس کا انٹرویو میرا وان اف دی بیس سکور تھا پاکستان میں الحمدلہ رب العالمین اور دو سو لوگوں کو میں نے اللہ کی توفیق سے انٹرویو میں کروس کیا تھا جو مجھ سے رٹن میں آگے تھے وہ چیف سیکٹری ریٹائر تھے وہ میرے بہت دوست بن گئے کیونکہ وہ کہتے تھے کیونکہ میں اس وقت ایک یونی فارم جاب کر رہا تھا پی پی ایس سی والی اس کے اندر ہی تیاری کی وقت کم ملا تو سی ایس ایس میں جب بیٹھے تو ظاہر ہے تیاری کوئی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا لیکن ریٹن بہت کم ہوا ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اندازہ تھا کہ کم ہوگا انٹرویو میں لیکن اسی شان و شوقت سے جا رہے ہیں اسی کانفیڈن سے جا رہے ہیں اسی اعتماد سے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کے اندر دو سو لوگ جن کا ریٹن مجھ سے زیادہ تھا ان کو اللہ تعالی نے مجھے کروس کرائیا انٹرویو میں اور میں سی ایس ایس کی چند سیٹیں جو تھی ان کے اندر آکے سی ایس پی بنا تو سیول سیس اکیڈیمی میں جب ہم جاتے تو وہ ہمارے ڈی جی کہا کرتے اس بات کے اوپر ہماری دوستی تھی ورنہ دو سو آفیسرز تھے وہاں پہ اور ڈی جی بہت کم کلوز ہوتا ہے کسی سٹوڈنٹس کے اس میں کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب ایک مزدور تھے لیبرر تھے میں ایک انٹرویو میں بیٹھا تھا اور میں نے اپنی کتاب میں یہ اشار لکھے ہیں جو ابھی آپ کو سنائے تھے ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابرے میں ایک انٹرویو میں بیٹھا تھا اور آئی جی نسار چیما اس انٹرویو کو ہیڈ کر رہے تھے پی پی سی میں پی پی ایس سی میں تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایسے لگتا ہے as if your father was a poet or your mother is a poet کہہ رہے ہیں آپ کی زبان شستا ہے اور آپ کی جو انگریزی ہے وہ flowering ہے اور آپ اندر اردو کے شعر سناتے ہیں تو لگتا ہے جیسے آپ کسی literary family سے belong کرتے ہیں my father could never go to school and my mother could never go to school اور میں نے کہا میں نے ان کی بات سنی میں نے ایسے اس بات میں سر ہلا دیا کہا نہیں کچھ میں نے تو انہوں نے اس کو yes ہی لیا میں نے ان کو yes نہیں کہا کہ مزاک میں بھی غلط نہ ہو لیکن میں نے ایسے شرارت کے لیے سر ہلا دیا تو وہ مجھے کہنے لگے وہ prose لکھتے تھے یا poetry تو اب میری رگ زرافت پھڑکی ہوئی تھی اس وقت میں نے کہا جی انہوں نے کہا prose یا poetry اب والد لکھتے ہیں یا والدہ میں نے کہا دونوں لکھتے ہیں پروز لکھتے ہیں poetry میں نے کہا mixture of both کہنے لگے کوئی کتابیں بھی لکھیں والد اور والدہ نے میں نے کہا جی آٹھ کتابیں لکھیں کہنے لگے وہ یار آپ نے لکھا نہیں فارمز میں ہم نے دیکھا تھا میں نے کہا نہیں سر لکھا ہوا ہے could you please cast a glance it is over there I have written over there name of all the eight books کہتے ہیں but I couldn't find میں نے کہا could you please cast a glance once again وہوں نے دیکھا میں نے کہا number one شیر علی خان my elder eldest brother پھر میں نے آگے بولا اور پھر میں نے کہا one book is in front of you سلطان خان میں نے کہا یہ انہی کی کتاب ہے انہی وہ writer prose writer poetry تو مجھے کہنے لگے ایک جگہ پہ مجھے کہنے لگے you are sharing the stories of your father and mother as if you are sharing the story of some king or queen میں نے کہا ہاں کہنے لگے they were laborers but you are talking about them as if they are king and queen میں مزے لے لے کہ اپنی امی جی اور اببہ جی کی کہانیاں سنا رہا تھا کہ ہمیں مزدوری کیتی ہمیں جی کیتی be confident of yourself don't think کہ آپ چھپائیں اپنی کمزوری کو weakness کو کسی کو کمزوری کونسی کمزوری گناہ ہے کمزوری گناہ کرنا کمزوری ہے غلطی کرنا کمزوری ہے جھوٹ بولنا کمزوری ہے dishonest ہونا کمزوری ہے یہ کمزوریاں ہیں بد کردار ہونا کمزوری ہے آنکھ کا غلط اٹھنا کمزوری ہے یہ کونسی کمزوری ہے کہ آپ غریب ہیں آپ کے پاس پیسے کام ہیں آپ کا والد مزدور ہے آپ کی والدہ مزدور ہے کوئی کمزوری نہیں ہے اندر ہوئے سچ تبار کھلو کے نچ میں بہت ہلکا ہوں میں گاؤں سے ہوں دہات سے کتنے جرنیل ایسے ہیں ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے آئی جی ایسے ہیں ان کے والدین غریب تھے پاورٹی ریڈن کلاس سے بلانگ کرتے تھے لیکن ان کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے اس کا خوار خوف کی زنجیروں کو توڑ دو خوف جب تک رہتا ہے پرفارمس سپریسٹ رہتی ہے کامیابی آپ سے دور رہتی ہے